اسلام علیکم ناظرین پیٹ پر گولی لگنا اور ٹانگ پر گولی رگمہ کی مکمل تبیریں بتائیں گے تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح خواب کی دنیا کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ سبسکرائب کی تبیر اس کا لال بٹن دبانا ہوتا ہے تو دبا دیجئے اور اپنی تبیر حاصل کیجئے تو محترم ناظرین بنا دیر کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں گائے کی تبیر کے حوالے سے ویڈیو پیش کر چکے ہیں اگر ناظرین میں سے اگر کوئی گائے کی تبیر کے حوالے سے ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ چینل پر موجود ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے تادیرات کے سلسلے میں لوگ امبیاء کرام کے کول یا پھر صحابہ کرام کے کول لیتے ہیں مگر ان کے زمانے میں تو بندوق یہ ہی نہیں پہلے زمانے میں تو تیر ہوا کرتے تھے جو گولی کا کام کرتے تھے تو پھر گولی کی تبیر کہاں سے لیں کیونکہ کسی نبی یا صحابی نے اس زمانے میں خواب کے معاملے میں بندوق اور گولی کی بات کو کی ہی نہیں تو محترم ناظرین اس کا سیدھا حل الفاظ کے مینے کی مدد سے اس کی تبیر لی جاتی رہی ہے زائر سی بات ہے بندوق ایک اتھیار ہے جو دشمن اور دوست دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہوا آیا ہے بلکل تیر کمان کی طرح اور ان سے دشمن کو ڈرانے یا جان سے ماننے کا کام لیا جاتا رہا ہے تو اس کی تبیرات کچھ اس طرح ہوں گی اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ کسی نے اس کے سر پر گولی ماری ہے تو اس کی تبیر یہ ہوگی کہ اس کا دشمن اس کے خلاف کوئی ایسا کام کرے گا کہ خواب دیکھنے والے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جائے گی اس کی واضح مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو اور کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پیار میں دھوکہ دے دے تو اس کی سار زندگی اسی گم میں گزر جائے گی وغیرہ وغیرہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے گی کسی نے اس کے پیٹ میں گولی ماری ہے تو اس کی تبیر یہ ہوگی کہ آفیس میں کوئی سے دھوکہ دہی سے اسے کام سے نکلوا دے گا یعنی اس کے رزق پر لات مارے گا اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو پھر کاروبار میں دھوکہ دے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے گی کسی نے اس کے بازو میں گولی ماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کسی بہن یا بھائی یا بیٹے کو کوئی نقصان پہنچائے گا وہ گنگسان اگر باپ ہے تو اس کی اولاد اس کے بازو ہوتے ہیں اور اگر وہ بھائی ہیں تو باقی بہن بھائی اس کے بازو ہوتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے گی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے گی کسی نے اس کی بیٹ پر گولی ماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی دشمن اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوستوں کے سامنے اس کی برائی کر کے اس کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے گی کسی لڑکی نے اس کو گولی ماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی لڑکیاں عورت کے عشق میں گرفتار ہوگا اور اس کے پیچھے خود کو برباد کر لے گا اور یہ خواب اگر کوئی عورت دیکھے تو اس کا اُلٹ ہوگا اگر کوئی شخص خان میں دیکھے گی کسی نے اس کے دل میں گولی ماری ہے تو اس کی تبیر یہ ہوگی کہ اس کا کوئی اپنا بے حد عزیز اس کو دکھ اور رنج پہنچائے گا اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے کسی کو گولی ماری ہے تو خواب دیکھنے والے کے روزی رزق میں گھنگی اور آؤں میں رکھتے آئیں گے کیونکہ کسی کو نہ حد قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے نہ تو کسی کو مارا ہے اور نہ ہی کسی نے اس کو مارا ہے صرف ہوا میں فائر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مستقبل میں کوئی ایسا جھوٹ بولے گا جس سے اس کی کوئی بیزتی ہوں گی اور اس کی عزت پر حرف آئے گا اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کو کسی نے پستول توفی میں دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر سرکاری منازم ہے تو اس کو حکومت کی طرف سے کوئی افتہ ملے گا اگر کسی پرائیویٹ کمپنی میں جوب کرتا ہے تو ترقی پائے گا اگر اپنا کاروبار کرتا ہے تو اس کا کاروبار بڑے گا اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو بارو بیوی ملے گی اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے گھر ایسا نڑکہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو گر شولہ بیعہ بنے گا ناظرین اگر ہن باریک بینی سے لفظ گولی یعنی بولٹ کی خواب کی دنیا میں تعریف کرتے ہیں تو اس کا واضح مطلب دھوکہ دہی نکلتا ہے یعنی بندوق کی گولی کی تبیر ہن دھوکہ دہی کہہ سکتے ہیں واللہ یال ناظرین اس کے ساتھ ہی رانہ عمرار اور ہیسٹری اینڈ سٹوری کی پولی ٹیم کو اجازہ دیجئے انشاءاللہ جلد ہی کسی نئی دوست سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ہماری پوری ٹھین کو اجازہ دیجئے اللہ آفیز